سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی آج ہم اسلامی ملک مصر کے چھیں خطرناک تیاروں کے بارے میں بات کریں گے جس کی وجہ سے مصر کی فضائیہ دنیا کی آٹھویں بڑی فضائیہ بن چکی ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب نمبر سکس رافیل فائٹر جیڈ ناظرین اگرامی مصر نے یہ تیاریں فرانس سے خریدے تھے اس وقت مصر کی فضائیہ میں یہ چوبیس تیاریں موجود ہیں لیکن مصر کے وزیر آزم کے فرانس کے دورے کے بعد فرانس نے مصر کو بارہ تیاریں اور دینے کی پیش کش کی ہے اگر ان تیاروں کی سپیسیفکیشنز کی بات کی جائے تو ان تیاروں کا شمار دنیا کے طاقتور لڑاکہ تیاروں میں کیا جاتا ہے جن میں دو انجن لگائے گئے ہیں یہ دشمن کے بیری جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے خطرناک ہونے کی وجہ اس کے اندر موجود میزائل ہیں اس تیارے میں چھے قسم کے ایسے میزائل بھی لگائے گئے ہیں جو دشمن کے زمینی ٹارگٹ کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں مثلا دشمن کے ٹینک، توپیں، گاڑیاں اور دشمن کے مورچوں کو بھی ان میزائلوں کی مدد سے تباہ کیا جا سکتا ہے اس تیارے کی ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے دشمن پر ایٹمی اتھیار بھی داگے جا سکتے ہیں اگر اس تیارے کی سپیڈ کی بات کی جائے تو اس تیارے کی سپیڈ دو ہزار دو سو کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہے نمبر فائیو الفا ائرکرافٹ نازینگرہ میں یہ ایک ہلکی قسم کا جنگی تیارہ ہے جو کہ چالیس کی تعداد میں مصر کے پاس موجود ہیں یہ بھی مصر نے فرانس سے ہی خریدے ہیں ان میں سے ستائیس تیارے مصر نے تربیت کے لیے رکھے ہوئے ہیں تاکہ جدید تیاروں کی ٹریننگ بھی پائلرس کو دی جا سکے اس کے کارکپٹ میں دو آدمی بیٹھ سکتے ہیں اس کی لمبائی تیرہ میٹر جبکہ اس کے پروں کی چڑھائی نو میٹر سے زیادہ ہے اس کا وزن پانچ ہزار کلو گرام ہے اس کے علاوہ یہ سات ہزار کلو گرام سے زیادہ کا وزن بھی کیری کر سکتا ہے اس کی سپیڈ ایک ہزار کلو میٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے اس کے اندر ٹونٹی سیون ایم ایم کی گن بھی نصب ہے جس کے ذریعے ایک سو بیس راؤنڈ فی منٹ کے حساب سے داگے جا سکتے ہیں اس کی علاوہ اس میں ایک بڑی گن بھی فٹ کی گئی ہے جو ایک وقت میں ایک سو پچاس گولے داگ سکتی ہے اس کے اندر سولہ ایم ایم کے تین راکٹ ستر ایم ایم کے سی آر وی سیون راکٹ بھی نصب ہوتے ہیں مصری فضائیہ عام طور پر ان تیاروں کو ٹریننگ کے لیے استعمال کرتی ہے فائٹر جیٹ بھی بنایا جا سکتا ہے نمبر فور میک ٹونٹی نائن نازینگرامی یہ بھی ایک ملٹی رول فائٹر تیارہ ہے یہ تیارے مصر نے روس سے خریدے ہیں اس وقت مصر کے پاس اس قسم کے پچاس تیارے موجود ہیں اس کے اندر آئی ایس ٹونٹی نائن کا استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے دشمن کے ریڈاروں کی ریڈییشن کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد دشمن کے تیاروں کو ٹریک کر کے اس پر حملہ کر دیتا ہے پیارے دوستو اس کے اندر ایم آئی ریڈار بھی نصب ہے اس کے علاوہ اس میں جو سسٹم لگائے گئے ہیں اس کے ذریعے یہ دشمن کے ریڈاروں سے بچ کر نکل جاتا ہے اس کے اندر تین قسم کے میزائل نصب ہیں پہلے نمبر پر آر ٹونٹی سیون میزائل دوسرے نمبر پر آر سکس میزائل اور تیسرے نمبر پر آر سیونٹی تھری میزائل شامل ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر سکسٹی فائیو کلو گرام کے چین بم بھی لگائے گئے ہیں اس کے اندر آٹومیٹک گن بھی نصب ہوتی ہے جو دشمن پر فضاء سے فضاء اور فضاء سے زمین پر گولے برسانے کے لیے استعمال ہوتی ہے ان میں سے ایک سو پچاس گولے ایک وقت میں نکل سکتے ہیں اس تیارے کی سپیڈ کی بات کی جائے تو اس تیارے کی سپیڈ دو ہزار چار سو کلومیٹر فی گھنٹا ہے یہ تیارہ اٹھارہ ہزار کلو گرام کے وزن کے ساتھ پرواز کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے ناظرین گرامیٹ تیسرے نمبر پر جو تیارہ مصر کے پاس موجود ہے اس کا نام ایف سکسٹین فالکن ہے اس وقت مصر کے پاس ایف سکسٹین کی تعداد دو سو اٹھارہ ہے یہ سب تیارے امریکہ سے خریدے گئی ہیں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کے پاس ایف سکسٹین کی تعداد اٹھ سٹھ ہے جن کی سپیسیفکیشن کے بارے میں یقیناً آپ لوگ پہلے ہی جانتے ہوں گے اگر اس تیارے کی سپیڈ کی بات کی جائے تو اس کی سپیڈ اکیس سو کلومیٹر فی گھنٹا ہوتی ہے اس میں پانچ قسم کے میزائل نصب ہیں جو فضاء سے فضاء میں مار کرتے ہیں ان میں ونٹر میزائل بھی نصب ہیں اس کے ساتھ ساتھ چار قسم کے اور میزائل بھی نصب ہوتے ہیں جن کی تفصیل ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں اس کے علاوہ اس تیارے میں ٹونٹی ایم ایم کی گن نصب ہے اس گن میں پانچ سو گیارہ گولیاں ایک وقت میں نکالی جا سکتی ہیں پیارے دوستو دوسرے نمبر پر جو تیارہ مصر کے پاس موجود ہے اس کا نام ایس جو ففٹی سیون ہے مصر کے پاس ایس جو ففٹی سیون کی تعداد تیس ہے جو کہ روس کے بنے ہوئے تیارے ہیں اور مصر نے روس سے ہی خریدے ہیں اس کے اندر مختلف اقسام کے چھ میزائل بھی نصب ہیں جو دشمن کو ہوا میں ہی تباہ کر سکتے ہیں اس تیارے کے ذریعے ایسے میزائل بھی داگے جا سکتے ہیں جو دشمن کی زمینی فوج کو تباہ کر سکتے ہیں جن میں کی ایش ٹونٹی فائی میزائل اور کی ایش ٹونٹی نائن میزائل بھی شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں انٹی شیم میزائل بھی نصب ہیں جو دشمن کے بیری بیڑے کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں ایٹمی ریڈی ایشن میزائل بھی لگائے گئے ہیں اگر اس تیارے کی سپیڈ کی بات کی جائے تو اس تیارے کی سپیڈ دو ہزار چار سو کلو میٹر فیک گھنٹا ہے یہ چونتیس ہزار کلو گریم کا وزن اٹھا کر پرواز کر سکتا ہے ناظینگرامی پہلے نمبر پر مصر کا جو تیارہ آتا ہے وہ محراج تیارہ ہے جن میں محراج فائیو اور محراج ٹو تھاؤزنٹ شامل ہیں مصر کے پاس محراج فائیو تیاروں کی تعداد ستر ہے جبکہ محراج ٹو تھاؤزنٹ کی تعداد انیس ہے یہ تیارے مصر نے فرانس سے خریدے ہیں جن میں سے چار کو تربیت کے لیے رکھا گیا ہے اس وقت مصر کے پاس فائٹر تیاروں کی تعداد دو سو پندرہ ہے